اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کے لیے زکینی اور چکن کی کری لے کے حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی اپنے فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے یہاں بون لیس چکن رکھا ہے اگر آپ دوسرا بون والا چکن رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے چاپٹ اونین ہے اس کے علاوہ زکینی یعنی کالی دوری ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے تھوڑی ٹیماتر پیسٹ ہے لال مرچ کا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا دھنیا پاوڈر ڈالیں گے تھوڑا حلدی پاوڈر ہم نے رکھا ہے اس کے علاوہ اجوائن سیڈز ہیں اور زیرا سیڈز ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور نمک آپ کے ذائقے کے مطابق اس میں جائے گا تو سب سے پہلے ہم آئل کو گرم کرتے ہیں آپ گھیڈ ڈالنا چاہیں یا جو بھی اس میں میں نے اجوائن اور زیرا دونوں شامل کر دیئے ہیں بس یوں ہی 30 سیکنڈز تک اس کو ہم نے پکایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے پیاس ڈال دیئے ہیں پیاس اگر آپ پرائنڈ کر کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی اپنی مرسی پہ ہے اس کو بس تھوڑی دیر کے لیے ہم ہلائیں گے تاکہ ان کی رنگت بدل جائے تو اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیس جو ہے وہ شامل کر دیں گے اس کو بھی ہم نے بس ایک اد منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹیماتر پیس شامل کر دی ہے اور ساتھ ہی ہم نے جتنے بھی ہمارے مسالے تھے وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیئے ہیں بہت کم ٹائم میں یہ سالن تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزیدار بھی اب اس کو ہم نے ڈھککن دے کے آنچ کو آہستہ کر دیا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اتنی دیر میں ہم اپنی کالی توری کو چھیلیں گے اور اس کو کٹ لیں گے میں نے اتنے اتنے موٹے اس کے پیس رکھے ہیں کیونکہ یہ پک کے بلکل میش ہو جاتی ہے چلیجی یہ تیار ہے ہمارا اور یہاں تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے ہمارا مسالہ تقریباً ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم نے چھکن شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو بھی ہو گئے ہمیں بھونتے ہوئے اور بڑا پیارا تیار نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے اپنی توری جو ہے اس کو شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس کا مسالہ اس کے اندر پوری طرح سے مکس ہو جائے اب اس کو ہم نے بلکل دھیمی آنچ پہ دم دے کے پکا رہے ہیں پانی میں نے اس میں بلکل نہیں ڈالا اور یہ دیکھئے بلکہ اس نے اپنا پانی خود سے چھوڑ دیا ہے اور یہ تقریباً میں نے سات آٹھ منٹ کے قریب اس کو دم دے کے رکھا ہے میں نے اس میں مرچیں شامل کی ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کروں گی اب اس کو ہم لگتار بھونیں گے تقریباً دو سے تین منٹ جب تک اس کا آئل جو ہے وہ آپ کو بلکل الگ سے نظر نہ آنے لگ پڑے اور یہ سب چیزیں آپس میں بہت اچھے سے بھون جائیں یہ دیکھئے بہت زبردست قسم کا ہمارا سالن دیار ہے اور اب اس کو کھانے کی باری ہے اس کو روٹی کے ساتھ صرف کیجئے بہت مزہ دے گا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ ہری مرچ بھی رکھ سکتے ہیں اور دھنیا بھی جو آپ کا دل کرے آپ جس طرح سے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت مزہ دار اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنا بھی ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اگلی رسپی تک اجازت چاہوں گی اللہ نگے بان ہو آپ سب کا موسیقی موسیقی